دیکھتے ہیں ایم پی آئی کے سٹھ مینپوری کے سوجن سے بابا جہار بیر کے زنم کے بارے میں راجستان پرانت راجگڑ تحصیل جلہ چورو کے انترگت کس پرکار سے میرے پدم ناغبتاری بابا جہار بیر کا زنم ہوا ماں باچن نے گروہ گورکنات کی سیبا کی تو دیکھیں گے کس پرکار سے میرے نے بھاری کشٹ جہلے تب جاکر کے بابا جہار بیر کا زنم ہوا ددریوا میں مہاراج عمر رائے راجہ ہوئے ان کے گھر میں تین سنتانے ہوئی جے برشنگ نیبر شنگ اور تیسری بیٹی تھی جس کا نام ہے چھبلدے دھیرے دھیرے جب سمیہ بیتی تو ہوا جے برشنگ اور نیبر شنگ جب ببا کی یک کو ہوتے ہیں تو سرشاہ پاٹن کے مانے ہوئے راجہ کنورپال ان کی بڑی بیٹی باچل کے ساتھ میں جے برشنگ کا ببا اور چھوٹی بیٹی کاشل کے ساتھ میں نیبر شنگ کا ببا ہو جاتا ہے چھبلدے کا ببا ہریانہ پرانت میں مہاراج نبل شنگ چوہان کے لئے ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے بھر تو جب سمیہ بیتی تو ہوا جے برشنگ اور نیبر شنگ کے ببا کے بارے بارے برشبتی تو ہو جاتے ہیں مہلوں میں دو دو رانیاں ہیں لیکن کسی بھی رانی کے ایک درشیں جب کسی سنتان نے جنم نہیں لیا تو مہلوں میں آسانتی اور چنتہ دکھائی دینے لگتی ہے کبھی نے تو یہاں تک کلپنا کی ہے کہ پت بین سونی مانگ اور پتر بین دھن سونہ دو مکتی کے مارگ دو بین دکھ دونہ آج مہلوں میں اداسی چھائی ہوئی ہے کہ میری کتھائی اب آگے سونیے اور بھائی ایسی انوکی بات ہے کوئی ستنا ہی جنم گھر میں دو رانی آتی دکھیں آتو ہے آرے بارے برس بھی تھی گئی بھیاں کے کوئی پُتر نلی پہیاں کے کوئی پُتر نلی پہیاںše آرے گھر بائی رکھے بوانج کہتا ہے بھاری دل دکھے آیا ہے پناتی جو بھی تو جاتو ہے آج محلوں میں دونوں رانیاں بینا سنتان کے دکھی ہیں پناتی جو بھی تو جاتو ہے پر سمجھ کا چھو نہیں آتو ہے کوئی ستنا ہی جنموں گھر میں دورانی ہتھی دکھے آتو ہے آج محلوں میں دونوں رو رہی ہے آج محلوں میں دونوں رو رہی ہے آج محلوں میں دونوں رو رہی ہے مہلوں میں دونوں رو رہی ہے مہلوں میں دونوں رو رہی ہے آج مئیہ بچل آگن میں بیٹھی ہوئی مئیہ بچل رو رہی ہے کہنے لگیں یہ پرماتواں میں نے ایسے کون سے برے کرم کیے جو تُو نے مجھے ایک سنتان نہیں دی آج مئیہ بچل اپنے پتی راجہ زیبر شنگ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے اپنی باندی مونگا دے کو مئیہ بچل اپنے پاس میں بلا لیتی ہے اپنی باندی مونگا دے سے ماں بچل آج سمجھا کر کے کہنے لگی سنو بہن آرے جا میری پاندینے کا ہارے میلا سہرے میرے سجنے لائے بولا آئے رے بھائیہ بچل سمجھا کر کے بولی بہن آرے جا میری پاندینے کا میلا سہرے میرے سجنے لائے بولا آئے رے آرے میلا نا سہرے باندین چلی آجا تو سگر کا چیرن جا آئے رے آرے با جتی جاوے باندین لماکتی جاوے جتو لماکتی جا آئے رے آرے اوڑے ڈپٹٹا جا بے کوری کو جا کو چمک کہ کلے کو ہار رو ری آرے جائے کے پونچی درابار میرے را جائے کو کرتا جو ہار ری آرے تمہیں بولا یو راجہ باسا میرے راجہ چلو ہمارے سنگر آج باندین سمجھا کر کے کہنے لگی مہراج آرے تمہیں بولا یو رانا باسا میرے راجہ مہ لانا ہو تیار ری تو راجہ زیبر شنگ کہنے لگے باندین آرے کائے بولا یو رانا باسا میرے باندین تیجے کام بتا آئے رے تو باندین جواب دیتی ہے ہمارا جائے آرے کچھونا ایک کام بتاؤ مہ یو راجہ مہ لانا رائے بولا با آئے رے موسیقی آج باندین کے جب اتنے شبد سنیں للا بجے تو آج راجہ جیبر شنگ نے ذرا بھی دیر نہیں کی اور چلے ہیں آرے راجہ نے بند کیوں دروار آرے پائے نہ میرے جنے جھوٹا پیرے آرے ایک راجہ چلے بے کنب ہو تیار موسیقی آرے آگے آگے باندین جا بے موسیقی آرے آگے آگے باندین جا بے پیچھے تیرا جا رو ہے آئے آگے آگے موسیقی 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 رانی نے پلے نہ دو تو نہ بھائیں بھوپم آج راجہ جیبر شنگج سبکت دربار کو بند کرنے کے بعد محلوں کے لئے چلے ہیں رستے میں جا رہے ہیں تو ایک جاتی کی مہترانی مل جاتی ہے اور اس جات کی مہترانی نے جیسے ہی راجہ جیبر شنگ کو دیکھا تو پلے کو زمین پہ پٹک دیتی ہے اس میں تین بار جھاڑو مارے اور مو پھیر کے کڑی ہو جاتی ہے راجہ جیبر شنگ نے جب یہ درست دیکھا تو مہترانی سے پوچھنے لگے مہترانی ارے تم نے مجھے دیکھ کر اس پلے کو زمین پہ کیوں پٹکا اور اس میں تین بار جھاڑو کیوں مارے تو وہ جات کی مہترانی کہنے لگی مہراج اگر میں تمہارا مکڑا دیکھ لیتی ہوں تو مجھے کئی روج ہو جاتے ہیں کا دانہ نشیب نہیں ہوتا راجہ جیبر شنگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں من میں بیچار کرتے ہیں پرماتما بھلا میں نے ایسے کون سے برے کرم کیے جو تُو نے مجھے کے سنتان نہیں دی پرجا کے لوگ کہیں سو کہیں ایک جات کی مہترانی بھی تائنے دے رہی ہے راجہ جیبر شنگ نے اس جات کی مہترانی سے کچھ نہیں کہا اور چپچاپ اپنے محلوں کے لیے چلے رانی باچل نے جب اپنے پتی کو آتا ہوا دیکھا مئیہ باچل اپنے پتی کا بڑا سممان کرتی ہے سونے کے لوٹے میں جل اور سونے کی تھالی میں للا سندیب رانی باچل اپنے پتی راجہ جیبر شنگ کو بھوچن لاکر کرتی ہے آج بھگوان کو بھوگ لگانے کے بعد راجہ جیبر شنگ جیسے ہی پہلا گراز توڑ کر کے مکی ترپ لے گئے تو راجہ جیبر شنگ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور جب راجہ جیبر شنگ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو مئیہ باچل اپنے پتی راجہ جیبر شنگ سے کہنے لگی مہاراج کیا بات ہے ارے تمہارے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے راجہ جیبر شنگ کہنے لگے رانی کوئی بات نہیں جب رانی باچل زیادہ جد کرتی ہے تو راجہ جیبر شنگ کہنے لگے رانی جس وقت میں دربار کو بند کرنے کے بعد محلوں میں آ رہے تھے تو رستہ میں جات کی مہترانی ملی رانی وہ جات کی مہترانی ہم سے کڑوے بول بول رہی تھے رانی باچل پوچھنے لگی مہاراج ارے وہ جات کی مہترانی تم سے کیا کہہ رہی تھے راجہ جیبر شنگ کہنے لگے رانی وہ جات کی مہترانی کہہ رہی تھی کہ تمہارے کوئی سنتان نہیں ہے تم نربنسی راجہ ہو تمہارا مکڑا دیکھ لیتی ہوں تو مجھے بھوجن پانی نصیب نہیں ہوتا آج رانی باچل سمجھا کر کے کہنے لگی مہاراج ارے دوست اس مہترانی کا نہیں ہے دوست تو میرا ہے اگر میری کوک سے کسی سنتان نے جنم لیا ہوتا تو وہ جات کی مہترانی آج تم سے کڑوے بول نہ بولتی اس لئے مہاراج میرے ایک بات مانو اور رانی باچل سمجھا کر کے راجہ جیبر شنگ سے بولی ہے کیا بولی بھائیہ موسیقی 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 مہاراج جب دوسری رانی نے مہلوں میں آئے گی تو اس کے کوئی نہ کوئی سنتانہ بچ ہوگی اور سنو مہاراج موسیقی 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 آج مئیہ واسل کہنے لگی مہاراج جب دوسری رانی ان محلوں میں آئے گئی تو اس کے کوئی نہ کوئی سنتان ہوگی مہاراج تمہارا نام چل جائے گا تو آج راجہ زیبرزنگ کہنے لگے رانی آرے تیری کو کسے نہ اے بہو بیٹا رانی کرے نہ آج راجہ زیبرزنگ کہنے لگے رانی ہم دوسرا بے بہرگز نہیں کریں گے کیوں کہ رانی اوری رانی آمان آئے کرے بھیاؤ اوری رانی آمان آئے کرے بھیاؤ نارے میرو درم چلو جائے گو اوری رانی آمان آئے کرے بھیاؤ نارے میرو درم چلو جائے گو آج راجہ زیبرزنگ کہنے لگے رانی آرے تمہاری کوک سے کسی سنتان نے جنمہ نہیں لیا کیا پتہ ہم دوسرا بے بھا کر کے لائیں اس کے سنتان ہو یا نہ ہو اس لئے رانی ہم اپنا دھرم نشت نہیں کریں گے رانی باچل کہنے لگی مہاراج اگر آپ دوسرا بے بھا نہیں کرو گے تو میرے کہنے سے کہ دوسرا کام کر لو کیوں نہ اپنے منتری کو کسی پوری کے لیے بھیجو بہاں سے بید پاٹی برہمڑوں کو بلباؤ مہاراج اپنے کرم کی ریک کو دکھاؤ ہمارے کرم کی ریک کو دکھاؤ ایک کو بھاگ میں کوئی سنتان ہے یا نہیں راجہ زیبرزنگ رانی باچل کی بات کو مان لیتے ہیں کسی پوری سے ایک سو ایک برہمڑوں کو بلباؤ لیتے ہیں اور جب کسی پوری کے برہمڑ راجہ زیبرزنگ کے دربار میں آ جاتے ہیں راجہ زیبرزنگ انہوں برہمڑوں سے کہتے ہیں مہاراج آپ اپنی پترہ میں دیکھ کر کے بتاؤ ہمارے اور ہماری رانی کے بھاگ میں کوئی سنتان ہے یا نہیں آج کسی پوری کے برہمڑ راجہ زیبرزنگ اور رانی باحل کے بھاگ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں آج راجہ زیبرزنگ ساکاسی پری کے برحمد کہنے لگے مہاراج میں بات کہوں گا ساچی اچھا باد مہ جائے فانسی مہاراج تمہارے اور تمہاری رانی باچل کے بھاگ میں ایک دو جنم کی چلی کیا بلکہ سات جنموں تک کوئی سنتان نہیں ہے آج جب اتنے سبد سنے ہیں کہ سات جنموں تک کوئی سنتان نہیں ہے تو راجہ زیبر شنگ اور رانی باچل آج اسی سبھا کے مد میں رونے لگتے ہیں پل کھانے لگتے ہیں بہیا آکھی آنا بارے گاو نیرے بہیا آج آرے آکھی نا بارے گاو نیرے راجہ بھری لکھی آگاو روئیری راجہ چے بھر کے بھر روئے گئے بہیا رانی باچل روئے گئی رہی آج راجہ زیبر شنگ روئے گاو نیرے گو نیرے گاو نیرے گاو نیرے ہمارے بھاگ میں اور تمہارے بھاگ میں رانی سات جنووں تک سنتان نہیں ہے راجہ جی برشنگ اسی سمیں کیا کام کرتے ہیں آرے بیٹا کا ٹارے نکالے کے رے راجہ سینہ پہ دھر تو جا مائری آج راجہ جی برشنگ اپنے پھینٹے سے کٹاری نکال کر کے سینے پہ رکھ لیتے ہیں تو مائیہ بچل کا کلیجہ ہل جاتا ہے آج مائیہ بچل کہنے لگے مہراج آپ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو تو راجہ جی برشنگ کہنے لگے رانی میں مرنے کے لیے جا رہا ہو تو آج رانی بچل سمجھائے کے بولی ہے مہراج آرے پہلے راجہ تمہیں موئے مارے ڈالو پاچھے تجیو پھرانڈری رانی بچل کہنے لگی مہراج پہلے آپ مجھے مار دو اور تم خود مر جاؤ تو راجہ جی برشنگ کہنے لگے رانی نہ ہم خود مریں گے نہ تمہیں ماریں گے کام کریں گے کیا بولے ہیں آرے پہلے نہ مارے تیریہ آمانہ ماریں گے چھوڑے جا بھیں بانگرہ دے ساری راجہ روئے روئے کیں کہے کسمت میری پھوٹ گئی راجہ روئے روئے کیں کہے کسمت میری پھوٹ گئی موسیقی آرے میری پھوٹ گئی موسیقی راجہ روئے روئے کیں کہے کسمت میری پھوٹ گئی موسیقی موسیقی راجہ جیبر شنگ رانی بچل دونوں پرادی رو رہے ہیں میاں بچل اور راجہ جیبر شنگ کے رونے کی آباد آج بھگوان بھسنو کے کانوں میں جاتی ہے بھگوان بھسنو برحمہ پت نارد کو بھلا کرکے کہنے لگے نارد جی آرے تم چلے جاؤ منج لوک میں راجہ رانی کو دھیرج بند آکے آؤ نارد بابا چلے ہیں ہری گڑ گاتے ہوئے بیڑا کو بجاتے ہوئے ایک برحمہ کا بھیس بنا کرکے جس وقت راجہ جیبر شنگ کے دربار میں نارد بابا پہنچے ہیں تو آج راجہ جیبر شنگ نارد بابا کا بڑا شمان کرتے ہیں راجہ جیبر شنگ سے نارد بابا کہنے لگے کہ ہی راجن ارے کچھ چڑ پہلے تم اور تمہاری رانی دونوں پرادی کیوں رو رہے تھے آج راجہ جیبر شنگ کہنے لگے رانی راجہ جیبر شنگ کہنے لگے یہ برحمہ لوگ بولی کی گولی مار رہے ہیں یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ایک جنم کی چلی کیا سات جنموں تک کوئی سنتان نہیں ہے نارد بابا کہنے لگے مہاراج مہار 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 موسیقی